اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں food and cooking with asma اور آج میں آپ کے ساتھ banana ice cream کی recipe shake کر رہی ہوں بہت easy ہے just two ingredients اس کے لیے میں چاہیے اور یہ گھر پہ ہم اس کو آسانی سے ready کر سکتے ہیں recipe start کرتے ہیں میں نے یہاں پر جو ہے 8 bananas لیتے ہیں medium size کے اور ان کو cut کر کے 3 to 4 hours میں نے freezer میں رکھا ہے اب یہ اچھی طرح نفیز ہو گئے ہیں اور میں اس کو جار میں ڈالوں گی اس میں میں نے 1x4 cup do that کیا ہے اس کو اچھی طرح grind اس میں blend کر لیں گے بہتکل ہم نے کو smooth paste کی طرح بنا لینا ہے اور یہ اب اچھی طرح جو ہے اس میں ہم نے ان کو blend کر لیا ہے اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اس کے بعد جو ہے میں 2 cup cream use کروں گی یہ میں نے whip cream use کی ہے 2 cup اور اس میں میں 1 cup condensed milk add کروں گی اسے ہم اب بیٹ کریں گے اسے ہم نے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس میں سوفٹی سا آجائیں یہ دیکھیں اسے منٹ اٹلیس 4-5 منٹس بیٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں جو بنانا کیا ہم نے پہلے سے ہم نے اس کو blend کیا تھا وہ اٹھ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے بہت ایزی ہے اور اس کو بنانا ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اب ایک سے دو منٹ دوبارہ بیٹ کیا ہے تاکہ اچھی طرح سارے جو بنانا جو بیس بنائیے وہ اس میں مکس ہو جائے اور اب میں ایک ٹائٹ باکس لوں گی اور اس میں یہ سارا جو ہمیں مکس کر ریٹ کیا وہ ڈال دیں گے اسے میں اب چھتے نہ ٹائپ کر لوں گی تاکہ کوئی بابل سنا ہو اور اس کے اوپر شیٹ لگا کے اسے ہم جو ہے اوبر نائٹ رکھ دیں گے شیٹ اس لئے لگائی ہے کہ اس میں کوئی کرسٹل سنا بنے اور اوبر نائٹ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ بہت اچھا آتا آئس کریم کا آئس کریم ہماری ریڈی ہے یہ میں نے اس کو اٹلیس ایٹ ٹو نائن آرز رکھتا تھا اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی جو ہے زبرتست بنی ہے بہت سمودھ ہے اور اس میں کرسٹلز بھی کوئی نہیں بنے بہت ایزی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور میں نے اسے اٹلیس ٹو لیٹر آئس کریم ریڈ کی ہے جو میں نے اسے میرمنٹ سے اس کو بنایا ہے اس میں ٹو لیٹرز ایزی لی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور ویسے بھی گھر میں تو بنیوی چیز بیسی بہت بیسٹ ہو گئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کیجے گا